اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ بلکل خیر خریت سے ہوں گے یہ ویو پورٹ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ویو پورٹ کو چینج کیسے کرتے ہیں اور اس کے کون کون سے فارمیٹ ہیں جو آپ کدھر سے چینج کرتے ہیں باقی یہ نیچے جو سب سے نیچے اس کی ایک آ رہے ہیں منیوز آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے ایکس وائے اور زی کیا چیز ہے یہ بلکل بیسک ہے کیونکہ آپ نے ایکس ایکسز زی ایکسز وائے ایکسز بے کام کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں ڈیپلی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز یہ کام کیسے کرتی ہے کیونکہ ٹولز پڑھ لینے یہ موڈیفائر ہے یہ کریٹر ہے یو بھی ہے یہ لائن ہے سرکل ہے جو بھی یہ پڑھ لینے بڑی بات نہیں ہوتی اس چیز کو سمجھنا اس کے بارے میں پتا ہونا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے فار ایجیمپل میں یہاں سے ایک ٹی پوٹ لے لیتا ہوں یہاں سے اس کو میں یہ ابھی یہ تین جو آ گئے ہیں یہ سبز کلر کا ہے ایک ریڈ کلر کا اور ایک یہ بلو کلر کا ہے زیڈ ایکسز ایکس ایکسز اور وائے ایکسز یہ کیا ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ادھر اگر نیچے سکیل میں دیکھیں گے تو یہ زیڈ ایکسز یہ ایکس ایکسز وائے ایکسز زی ایکسز یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور اس کی اپنی یونٹ سیٹنگ کہاں سے کرنی ہے یہ بھی میں ہوں اس کا جو یہ پوائنٹ ہے اب یہ بلکل زیرو پہ ہو گئی ہے سنٹر پوائنٹ پہ ہو گئی کیونکہ ایکس وائے اور زی زیرو زیرو ہو گئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بلکل تسلی سے بتاؤں گا اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کو آپ سمجھ گیا ہے تو آپ کو آگے کافی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ جو بیسک لیول ہے بیسک وہ ہر حال میں آنا ضروری ہوتا ہے ابھی ایک جو ہے نوٹ پیڈ پہ چلے جاتے ہیں ایک آپ نے لفظ تو سنا ہوگا آر جی بی ٹھیک ہے یہ کلرز میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آر مطلب ریڈ ٹھیک ہو گیا نا آچھا جی مطلب گرین بی مطلب بلو آچھا آر آر جی بی اسی طرح جو ہوگا ایکس ہوگا وہ ریڈ ہوگا وائے جو ہوگا ایکس وائے اور زی یہ ہوگا گرین اور یہ جو ہوگا زیڈ ایکسز زیب بلو ہوگا ابھی ایکس ایکسز کا کیا کام ہے یہ اس کو لے کے جاتا ہے دائیں اور بائیں رائٹ لیفٹ ایکس ایکسز ٹھیک ہو گیا یہ آپ 3 ڈی میکس پہ لے جائیں یہ ریڈ اس کو دائیں اور بائیں لے کے جائے گا یہ ریڈ ہے یہ ایکس جو ہے یہ ریڈ ہے ابھی وائے جو ہے یہ اس کو اوپر اور نیچے لے کے جائے گا یہ ٹاپ ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر اور نیچے جا رہا ہے یہ اس کا ادھر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ وائے ایکسز کام کر رہا ہے کیونکہ یہ گرین ہے اب یہ بلو ہے یہ اس کو لے کے جائے گا آگے اور پیچھے یہ لیفٹ ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں آگے اور پیچھے اس کو لے جائے، فرنٹ ویو سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چیزا فرنٹ ویو پہ دیکھیں، تو یہ آگے اور پیچھے اس کو لے کے جائے تو یہ آپ کو آنا ضروری ہے کہ یہ کیونکہ آگے آپ نے کوارڈینیٹ اس کے سیٹ کرنے ہوتے ہیں یہ کوارڈینیٹ ہوتے ہیں ایکسزز والے یہ سوارے کوارڈینیٹ ہوتے ہیں ایکسز جو مطلب ہے x ایکسز y ایکسز z ایکسز کا مطلب ہوتا ہے میور کہ y میور کے اس نے y میور پہ کام کرنا ہے z میور پہ کام کرنا ہے یا x میور پہ کام کرنا ہے تو یہ آپ کو یہ red green اور blue یہ آپ کو چیزوں کا بتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ ہے کیا چیز اس پہ آگے آپ کو کافی کام کرنا پڑے گا کیونکہ coordinates آپ کو set کرنے پڑیں گے اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ بیسک آپ کو آنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہ نیچے یہ ساری کی ساری یہاں پہ انفرمیشن ہوتی ہے یہ ایکس ایسز ہے یہ وینڈوز ہیں اس کے بعد یہ اینیمیشن کے لیے کام آتا ہے یہ جو پلے کے بٹن سٹاپ فارورڈ یہ بنے ہوئے ہیں یہ کی فریم ہیں یہ سارے اینیمیشن کے لیے کام آتے ہیں ادھر کونے میں آ جائیں تو یہ کچھ ٹول بار ہے یہ ہے زوم ٹول اس کو اگر ایک وینڈو کو جس وینڈو کو آپ زوم کرنا چاہے ہیں سنگل وینڈو کو آپ زوم کر سکتے ہیں اور یہ ہے زوم آل ایک کو کریں گے سب ہوگے ایک کو زوم کریں گے سب زوم ہوں گے اس کے بعد اگر میں کچھ دوسرا ایک جو ہے ایک ادھر ہلکی جی ابھی اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس بٹن کو میں نے پریس کر دیا ہے تو سیلیکٹڈ زوم ہو جائے گا جس چیز کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اگر میں دوسری ٹی پوٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں فار ایک زمپل میں نے اس ٹی پوٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو پریس کر دیا اس وینڈو میں آگئی کروں تو اس میں آ جائے گی یہ سیلیکٹڈ ہے اس کو زوم کروں گا تو یہ سامنے میں رہا جائے گی اس کے بعد یہ والا ہے سیلیکٹڈ زوم آل جو سارے سیلیکٹڈ ہوں گے اس کو جو بھی سیلیکٹڈ ہوں گے اگر میں سب کو سیلیکٹڈ کرتا ہوں تو اس کو پریس کروں گا تو یہ سارے جتنے بھی آپ کے اوبجیکٹ سیلیکٹڈ ہوں گے یہ سارے کے سارے زوم ہو جائیں گے اس کے بعد ریجن جو ایک ایریے کو آپ زوم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سیلیکٹڈ کو جس سیلیکٹڈ کو آپ چاہتے ہیں وہاں بہت ڈیپلی اگر آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپلی بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اس کے بعد پین ٹول ہے پین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ادھر ادھر جائے ہینڈ ٹول جیسے گوگل سکیچ اپ میں ہینڈ ٹول ہوتا ہے ہینڈ ٹول کی مدد سے آپ اس کو پین کر سکتے ہیں دائیں بائیں یا ماؤس کا جو میڈل بٹن ہے اس کو پریس کر کے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے آر بیٹ ویو آر بیٹ کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آلٹ اور جو سنٹر ماؤس بٹن کو آپ پریس کر کے رکھیں گے تو تب بھی آر بیٹ ہوگا اگر یہ بھی پریس کر کے رکھیں تو اگر ادھر سے یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ منیو آر بیٹس سب افجیکٹس کو آپ کر لیں تو یہ بھی آپ کا آر بیٹ کام کرے گا اور یہ الٹا فلٹا ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ادھر چھوٹا سا بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ سارے کا سارا سیدھا ہو جائے گا اب یہ جو کونے پر بٹن ہیں یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ آلٹ اور ڈبلیو اس کی شارٹ کٹ ہوتی ہے میکسیمائز اور مینیمائز میرا یہ والی ونڈو سیلیکٹ ہے تو میں آلٹ ڈبلیو پریس کروں گا یہ میکسیمائز ہو جائے گی دوبارہ آلٹ ڈبلیو پریس کروں گا تو یہ اپنی حالت میں آ جائے گی یہ بھی وہی چیز ہے اس کو پریس کریں گے میکسیمائز ہو جائے گی دوبارہ پریس کریں گے مینیمائز ہو جائے گی یہ سارے اس طرح یہ ویو پورٹس آپ کے کام کرتے ہیں جی ابھی آ جائیں یہ اوپر اوپر ٹیور پار یہ اوپر جتنے بھی یہ مینیوں بنا ہوا ہے یہ آپ کو ادھر بھی ملے گا ادھر بھی جیسے یہ فائل ہے ہر سافٹ ویر میں فائل نیو فائل ری سیٹ اوپن اوپر ری سیٹ سیو سیو ایز یہ آپ کو مل جائے گا ایڈٹ میں آپ کو جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ڈیلیٹ یہ مووو روٹیٹ جو ادھر آپ کو مل رہے ہیں وہ تقریبا آپ کو ادھر اوپر جو ہے ٹول بار میں بھی مل رہے ہیں گروپ میں یہ ہے کہ کوئی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو گروپ کرنا ہے گروپ کریں اس کا نام لکھیں اور وہ گروپ ہو جائے گا ویوز میں آ جائیں ویوز میں کافی کافی سارے ٹول آپ کو مل جاتے ہیں ادھر لیکن ان پہ بھی انشاءاللہ تصلی سے بات کریں گے ایک ایک ٹول کو یوز کر کے بتائیں گے کیونکہ اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اوپر جو بار ہے اس میں جو چیزیں یہ موڈی فائر ہے تو موڈی فائر یہ ادھر آپ کو رائٹ سائٹ پہ موڈی فائر اینیمیشن ہے اس کے بعد گراف اڈیٹر رینڈر رینڈر کے یہ اوپر آئیکن وغیرہ ہیں بنے ہوئے ہیں یہ کیسے اس کے بعد یہ ایک کسٹومائز جو ہے یہ ایک اچھا آپشن ہے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے باقی تو تقریباً آئیکن آپ کو ادھر ادھر سے مل جاتے ہیں دوسری سائیڈوں سے یہ ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یونٹ سیٹنگ کا پتا ہونا چاہئے کہ آپ نے کس یونٹس میں کام کرنا ہے آپ نے میٹرز میں کام کرنا ہے سینٹی میٹر میں میلی میٹر میں کلومیٹر میں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ فٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا انچز میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کسٹومائز آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں کسٹومائز بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے یونٹ سیٹ کریں اوکے کریں تو یہ آپ کے یونٹ سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے یہ کسٹومرز یو آئی اینڈ ڈیفالٹ سوچر یہ سوچر کیا کام کرتا ہے یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈارک جو ونڈو کا رنگ پسند کرتے ہیں کچھ ہلکا رنگ پسند کرتے ہیں جیسے یہی اس کی میں یہ لائٹ ابھی آپ کا پورا 3D Max یہ لائٹ ہو جائے گا اس کی تھیم ہی چینج ہو جائے گی 3D Max کی تو اس کو جب آپ سیٹ کریں گے تو اس کی پوری کی پوری میں سیٹ کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا تھیم پورے کا پورا چینج ہو جائے گا لیکن ڈیفالٹ تھیم رکھنا صحیح ہے کہ ڈیفالٹ تھیم ابھی آپ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا جو ہے میرا تھیم ہی چینج ہو گیا اس کا اس کو اکے کریں یہ دیکھیں سارا تھیم ہی چینج ہو گیا لیکن یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو اگر ڈیفالٹ پر رکھنا چاہتے ہو تب آپ کی مرضی اگر آپ اس کا تھیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں باقی اوپر کوئی اتنے ضروری مینیوں نہیں ہیں تقریبا آپ کو یہ نیچے کافی مینیوں مل جاتے ہیں نیچے مینیوں میں یہ انڈو ریڈو ہے جیسے انڈو کرتے ہیں تو یہ جو پچھلی ہمارا جو پیچھے کام کیا ہوتا ہے وہ وہ چلے ریڈو کرتے ہیں تو جو مطلب یہ اپنی اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے آپ سے تو انڈو روڈو کنٹرول زیڈ اور یہ ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں باقی میں یہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ان ٹولز کے بارے میں ان کو یوز کر کے ابھی میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتا کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو اکثر لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار کیا یار اس کو دیکھنے باقی یہ سارے ٹولز کو میں آپ کو تسلی سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ یوز کیسے ہوتی ہیں ایک ایک ٹول کے یہ ریبن بار جو ہے یہ ریبن بار کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریبن بار کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے گی میرے چینل کو سبکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں دعویوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ